لیکن باہ خدا دفتر میں کبھی کبھی ایسا مومنٹ آتا ہے میں اپنے پیو کہتا ہوں کہ یار اگر دوازہ بند کر دو اور جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر نہ آئے اور وہاں بیٹھ کے روٹا ہوں بیٹھ کے اسلام علیکم دوستو زندگی کتنی مختصر ہے کتنی چھوٹی ہے کتنی بات سے بھی باری دھاری کے اوپر چلنے والی ایسی ایک سواری ہے جس کا کب پاؤں پھیسل جائے اور وہ موت کی گہری کھاری میں گر جائے بلال پاشا کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا لیکن میں ریسرلی ایک دن سے بہت سارے ویڈیوز ایسے دیکھ رہا ہوں جس میں بلال پاشا کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ یار یہ آخر یہ کون ہے اتنا نوجمال لڑکا جو کہ جان سے گیا اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے آخر اس کے بارے میں سب بات کیوں کر رہے ہیں پھر میں نے اس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا فیس بک پہ لرن بلال پاشا کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی آپ سب بھی دیکھئے گا جب میں نے وہ پیج ویزٹ کیا لوگوں کے ویڈیوز دیکھے تھا مجھے پتا چلا کہ یہ بلال پاشا ہے کون وہ جو سی ایس ایس سے لے کے موت تک کا سفر ہے وہ کتنا ایفٹ والا تھا لیکن اس کا آخر اس کا انڈ کتنا دردنار ہوا ہے بلال پاشا کے بہت سارے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں جس میں سے ایک ویڈیو بہت ہی میرے دل کو لگا جو ویڈیو یہ بتاتا ہے کہ بلال پاشا میٹھلی طور پہ کس سٹیج پہ تھا ڈپریشن کے جس کی میں سے اس کو اڈین ہو اور انہوں نے دنیا چھوڑ کے چلا گیا وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ذرا اس کا ویڈیو دیکھئے میں سماؤں منیج بھی کر لیتا تو انہوں کو کچھ پیر بھی نہیں ہونا تھا کچھ ہی لائز انسائیڈ یو جو ملے ہیں اس کو انجوائے کرو میں اکثر کبھی کبھی دفتر میں بیٹا ہوتا ہوں آپ ششکوں کی بات کرتے ہیں نا میں صبح اٹھتا ہوں کپڑے بھی دھوئے ہوتے ہیں پریس بھی کی ہوتے ہیں دو رننر باہر کھڑے ہوتے ہیں ایک ڈرائیور بھی جناب مجھے لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے گرم پانی ہوتا ہے صبح اٹھتا ہوں جناب ایک کک نشتہ بنا رہا ہے ایوریٹنگ نا بہت ششک ہیں تم لوگوں کو لگ رہا ہے بہت ششک ہیں ملازم مجھے کہنا لفظ برا لگتا ہے وہ لوگ ہیں جو ہماری کسی وجہ سے مدد کرتے ہیں مدد کرنے والے کچھ لوگ ہیں لیکن با خدا دفتر میں کبھی کبھی ایسا مومنٹ آتا ہے میں اپنے پیو کہتا ہوں یار دوازہ بند کر دو اور جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر نہ آئے اور وہاں بیٹھ کر روتا ہوں بیٹھ کر اور پتہ کیوں روتا ہوں بس ایک ششکے کا دل کرتا ہے جو ششکہ میرے پاس نہیں ہے کیا دل کرتا ہے کیا ششکوں یہ ششکوں کو دل کرتا ہے کہ جب میں روز گھر سے نکلوں نہ تو میری ماں ایسے میرے بال سیٹ کرے اور کہے کہ جو ہے میرا خود ہے انہوں سے تی خیران ہے وہ ششکے کو میں تنا مس کرتا ہوں کہ رونے لگ جاتا ہوں پھر دل کا گوبار ہلکا ہوتا ہے کام کرنے لگ جاتا ہوں تم نے کبھی وہ ششکہ کاؤنٹ کی ہے تم ایک انسان کی وہ اس ویڈیو میں دوستو آپ نے دیکھا ہے بلال پاشا جس بات کا ذکر کر رہا ہے جن چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسان ہم ساری زندگی اسی بھاگم بھاگ میں لگے رہتے ہیں اسی دوڑ میں رہتے ہیں کہ میں یہ عجیب کرلوں میں یہ بنا رو میں وہ لے رو میں یہ کرلوں وہ کرلوں جو پریزنٹ ہم اپنی لائف جی رہے ہوتے ہیں کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ شکوے شکایتیں خواہشات اسی چکر بھی میں ہم بندے رہتے ہیں اور اسی میں ہمارے زندگی کے جو منٹس ہوتے ہیں جو سانسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہم اس چکر سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں جب بڑی ایک انہوں نے پیاری بات کی جو آج کل بہت وائرل ہو رہے ہیں کہ ہم جیسے غریبوں کو جب چینہ آتا ہے جب ہم جیسے غریبوں کا وقت آتا ہے تو بیچ میں موت ٹپک پڑتی ہے دوستہ زندگی بہت مقتصر ہے بہت مقتصر ہے زندگی خدا رہ جتنی ہے اس کو اپنے پریزنٹ کو جینا سیکھئے جو اس وقت آپ کے ساتھ چل رہے ہے لائف میں اس میں اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھئے اور زندگی میں آپ ایفرٹ کر کے جہاں مرضی پہنچ جائیں جو مرضی کر لیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جو موت ہے اس کا کوئی ٹائم بھی رہنٹ نہیں ہے بیلال پاشا اپنی منزلوں کی طرف روا دوا تھا بہت محنت اس بندے نے کی بہت قابل تھا نیلی بطی بھی اس نے آخر اپنے قدموں کے نیچے کر ہی لی وہ بروٹوکال بھی اس نے لے لیا یہ آپ اس کی بچرز دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا لیکن وہ وہ حاصل نہ کر سکا جو اس کا من چاہتا تھا شاید جو اس کا من چاہتا تھا اس سے وہ دور ہو رہا تھا اور اس سے وہ بہت حد تک دور ہو گیا تھا اور وہی دوری اس کے ڈپریشن کی وجہ بنی اور وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا خیر بیلال پاشا جیسے نوازمان اس ملک کا سرمایہ ہے میں تو یہ کہوں گا بہت قابل بہت ذہین بہت لائک اور میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں بیلال پاشا کو ہمیں دکھ ہے کہ ہمیں ایک بہت انمول نگینے سے محروم ہو گئے دوستو زندگی کی قدر کیجئے جتنی بھی ہے اس کو جی لیجئے